مغمیوں میں کیا گیا لیوی حکام کے مطابق آپریشن کے دوران کسی مزاہمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا ملزمان چھاپوں سے قبل ہی فرار ہو چکے تھے بازیاب تمام افراد سرکاری تیوین میں ہیں جنہیں قانونی کارڈ روائے کے بعد خاندان کے حوالے کیا جائے گا واقعے میں موویینہ ملوث صوبائی وزید زردار عبد الرحمن کے اطران گرفتار ملزم کو آج اطالت میں پیش کیا جائے گا مری خبیلی کا کوئیٹا میں دھرنات جاری پنجاب خیبر پختونخواہ میں انتخابہ چیف چسٹس عمر اطابندیال نے از خود نوٹس لے لیا از خود نوٹس کیس پر سامات کے لیے نان رکھوی نارچر بینچ تشکیل دے دیا آج دن دو بجے اہم سامات ہوگی چیف چسٹس نے غلام حمود ڈوگر کے کیس سے متعلق سامات کرنے والے دو رکھوی بینچ کے نوٹ پر از خود نوٹس لیا از خود نوٹس میں دیکھا جائے گا کہ انتخابات کی تاریخ دینا کس کا اختیار ہے انتخابات کروانے کی آئینی ذمہ داری کس کی ہے اور کب پوری کرنی ہے فیڈریشن اور صوبوں کی آئینی ذمہ داری کیا ہے صدر کے الیکشن کی تاریخ دینے پر وزیراعظم برہم شہباز شریف نے صدر کی جانب سے الیکشن تاریخ کو غیر آئینی قرار دے دیا بولے الیکشن کا فیصلہ الیکشن کمیشن اور متعلقہ ادارے کریں گے صدر نے الیکشن تاریخ دے کر غیر آئینی اقدام کیا کبینہ قتل کر صدر کے فیصلے کی مذہب مت کرے گی وزیراعظم نے کہا کہ نواز شریف کو پینہمہ سے اقامہ میں سزا دلوائی گئی عدلیہ کا احترام کرتے ہیں اگر کہیں کہ جانب داری ہو رہی ہے تو کب تک آنکھیں بند رکھیں مطالبہ ہے کہ متاسبانہ رویہ رکھنے والے ججز کے سامنے کیسز نہ رکھے جائیں منجاب اور خیبر پختونخواہ میں الیکشن کب ہوگا الیکشن کمیشن فیصلہ نہ کر سکا الیکشن کمیشن کے دوسرے روز بھی مشاورت سکند سلطان راجہ کی ذریعہ صدارت اجلاس میں اٹرنی جنرل اور داکھ مانونی ماہرین شریک ہوئے اٹرنی جنرل کا کہنا ہے کہ صدر کو صبحی سمجھ کے الیکشن کی تاریخ دینے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے صوبے میں الیکشن کی تاریخ گورنر دیں گے قانونی ماہرین نے بھی آئینی تجاویز الیکشن کمیشن کو دے دی ہیں الیکشن کمیشن نے اٹرنی جنرل اور آئینی ماہرین سے تحریدی تجاویز مانگ لی ہیں الیکشن کمیشن کا اجلاس آج دوبارہ ہوگا جیل بھرو تحریح کے دوسرے مانے لے کا آغاز آج پشاور سے ہوگا سابق گورنر کیفی شاہ فرمان سبین سابق صوبائی وزراء اور کارکن آج گرفتار یہ دیں گے دیپری کمیشن پشاور نے شہر میں دفعہ 144 نافذ کر دی پانچ افراد کے ایک ساتھ اکٹھے ہونے پر فابندی آئیت خلافرزی کرنے پر خانونی کار روائی کی جائے گی حکومت میں آگر ان کو نہیں چھوڑوں گا سابق وزیر آزم عمران خان نے دو ٹوک بتا دیا قوم سے خطاب میں بولے شہباز زرداری اور بیرونی طاقتوں نے مل کر میری حکومت گرائی ملک کو ڈیپولٹ کرنے کے ذمہ دار میر جعفر اور میر صادق ہیں مجھ پر ستر ایف آئی آرز درج کی گئی شہباز شریف کی پریس کانفرنس ٹراما ہے وزیر آزم اگر مچ کے آن سنا باہیں آپ نے وعدہ کیا تھا ایک دم ٹھیک ہو جائے گا خوشحالی آ جائے گی مگر آپ نے مزید مہنگائی کی خبر سنائی ہے شہباز شریف کی فائد شواری کے ڈرامیں نہ کریں عوام کا احساس ہے تو چوری کا پیسہ واپس لائیں پاکستان کے شمالی علاقوں میں زلزلے کے چھٹکے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، عیوٹ آباد، گلکل بلتستان، ہنزہ اور مالا کڑ میں زلزلے کے چھٹکے محسوس کیے کہ 6.8 شدت کے زلزلے سے زمین لرز اٹھی زلزلے کا مرکز تاجکستان جیانگ بارڈر ایریا ہے جبکہ زلزلے کی گہرائی بیس کلومیٹر تھی چین کے علاقے میں بھی زلزلے کے چھٹکے محسوس کیے کہ امریکہ میں برفواری نے نظام زندگی مفلوش کر دیا امریکہ کی کئی ریاستیں برفوانی توفان کی لپیت میں آگئیں ویسکونسن، مینیسوٹا، نبراسکا، کلوراڈو نے اپنے اوپر سفیت آدھر اور لی توفانی برفواری سے کئی رابطہ تڑکے بند حکام کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے اشترام کرنے کی ہدایہ اور باکستان سپر لیگ کا ایک اور سپر مقابلہ ملتان نے اسن سے نقص مقابلے کے بعد کراچی کو تینز رنز سے ہرا دیا سلطانس کیے ایک سو ستانوے رنز کے حدف کے تعاقب میں کنکس کی ٹیم مقررہ بیس آورز میں ایک سو ستانوے رنز ہی بنا سکی کراچی کے جیمز ونس نے چونتیز گندوں پر پچتر رنز کی برک رفتار ملتان سلطانس کی جانب سے عباس افریدی نے دو وقتیں حاصل کی سلطانس کے کپتان محمد رزوان نے دس چوکوں اور چار چکوں کی بدولت ایک سو دس رنز کی نقابلش نقص انکس کے لیے آج کشاور ظلمیں اور اسلام آباج منائیٹنگ میدان میں اترہے